السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پھر لوگ ڈرتے ہیں آپ سے پھر موجود راشد لطیف ڈرتے ہیں آپ سے آج سرفراز کوئی کپنان منا دیا گیا ہے ان کا پریشر تھا صرف یہ اور میرے خواہد ہے بیت ساتھ میں میڈیا میں ہیں پہلی زفا کوئی بات مانی گئی شکر ہے کہ مانی گئی دیر ہے دو مانی نے مانی مانی نے مانی اور عیسان مانی صاحب نے آج جس طرح انٹروڈیوز کیا رہا سرفراز احمد کو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس تک کے کپتان نہیں کہہ لیف ٹائم لیف ٹائم کہہ لیف ٹائم آسف بھائی کا ذرا جو تھا ہی ایک کمال تھا یہ آسف بھائی تو گریٹ ہے نا مارے اینیویز جناب ویلڈن کہ سرفراز احمد کو continuity اور سرفراز احمد ہی کپتان مانتے تھے ورلڈ کپ دو ہزار انیس تک ام ام ارائیٹ سر لیکن مکی آرثر سے بچال ہو نہیں ہوں میں مکی آرثر میں فین ہوں بہت بڑا مکی آرثر سے، نہیں اب آپ کراجی گانگز کے دو ڈیویٹیز کل کھلے جائیں گے ایک ہے پاکستان باہ مقابلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن ہے کل جیت رہے ہم لوگ کل جیت رہے ہم لوگ ساتھ آفریقہ کے ساتھ اور ڈیویڈ ملر ہی کپتان ہے جی فاپی بلسی نے کہا دس ٹیم آئی وانٹ ریسٹ اور ایک بڑی مزی کی چیز ہے راشد میں مزید کی چیز بتاتا ہوں نیوزیلینڈ فل سرنگ سے نہیں کھیل رہا کل انڈیا فل سرنگ سے نہیں کھیل رہا ساؤٹ آفریقہ فل سرنگ سے نہیں کھیل رہا ہم فل فل سرنگ سے کھیل رہا ہے اگر کوئی سرنگ ہے تو اچھا اینیویز راشد آپ کو یہ میں آپ کی نالج میں ضافہ کر دوں بالکل چاہیے مجھے کہ ایک سو تیتیس پوائنٹ ہے پاکستان کے اور خدا نہ خواستہ اگر ہم میں بھی بائٹ واش ہو جاتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں تو ہم ایک سو تیس پہ آ جائیں گے نہیں ایک سو تیتیس پہ آ جائیں گے ایک سو تیتیس پہ آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نمبر ون سلوٹ نہیں کریں ہمارا آخری ہے جی تو فرس ماے تک پانچ ٹی ٹوینٹیز انڈیا نے اور کھیل جی وہ سارے جیت بھی جائیں still they are going to be at 130. Yeah. So this means کہ we will retain Pakistan number one پہی رہے گا. Tell me. Thank you Kameran بھائی. Kameran Muzhaffar صاحب آپ کا بڑا شکریہ. Yes. ملہا کریٹ دینے کے تو مجھے دینے چاہیے نا جیس کی چیز چیز ہے نا بلکل ٹھیک ہوں. دینے چاہیے. Now Virat Kohli نے کا نہ کھیلنا Shami کا نہ کھیلنا اور ایک اور بہت دیکھیں یہ ایک اور کون missing ہے. دیکھیں. Virat Kohli rest پہ ہے. Shami کو بھی rest چاہیے تھا. یعنی رائیڈو کو جو rest دیا ہے نا وہ غلط ہے. رائیڈو امرجنگ تو نہیں. اچھا لگے وہ کھیلتے ہیں. نہیں لیکن وہ چار دن پار ونڈے کا نہیں ہے. شاید. ہاں. چھاہیے. فور ڈے اور ٹی ٹوینٹی ونڈے کا نہیں ہے. کھیلا سکتے ہیں نا جو یہ جو کھیلتے ہیں. ونڈے کھیلتے ہیں. ٹی ٹوینٹی کی تاری ہی کھیلتے ہیں نا وہ بھی ہر بول کو نکل کے کھیلتے ہیں. خیر انیوے پند کو لیا ہے انہوں نے دوبارہ شاید کھیلنا ہے کل ویڈاٹ کو لکی جگہ پہ اور دنیش کارتھک بھی ہیں. تین کیپر کھیل رہے ہیں. تین کیپر کھیل رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ورل کپ کی سیلیکشن کے لیے. ویسے تو ان کی ٹیم میں نے تو منا کے رکھی ہوئی ہے. پندرہ کیپ بن گئی ہے. لیکن پھر بھی یہ ٹرائی کر رہے ہیں کسی نئے پلیئر کو لانے کے لیے. چھوڑی ویڈ بول نہیں تھی. ایمپائر کو دیکھا پھر شوٹ پہ چھوئی پھر ایمپائر کی طرف جانا شروع گیا. پھر رک گئے وہ. اکل مند ہو گئے. اکل مند ہو گئے. رک گئے ہیں تو بہتر ہو گئے برنا ہر دیکھ کام کو باتا ہے. دیکھیں انڈیا کی ٹیم دونوں ٹیمیں ایکول تو نہیں کیا سکتے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم کوشی ضرور کر رہی ہے. بینٹ سرن کو ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن انڈیا کی بوری ٹیم نہیں اگر آپ ان کو فالو کریں. مجھے پسند نہیں ہے لیکن دونوں فاز بولٹ اور انڈری نہیں ہے. پھر وہ گپل نہیں ہے. گپل نہیں کھیل رہا کل. کھیل نہیں رہا لیکن گپٹے سکوٹ میں ہے ٹی ٹوئنٹی. کل نہیں کھیل رہے لیکن انڈری نہیں ہے ان کے پاس بولٹ نہیں ہے. تو بالنگ میں ویک لگ رہی ہے. کافی ویک لگ رہی ہے. اور لگتا ہے کہ ٹی ٹوڈی بھی ہے. ٹی ٹوئنٹی کی بولٹ ہے کیا. یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے انڈیا لے کے جا رہا مچ. چانسز انڈیا کے بہت زیادہ ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ اچھے نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے بڑی لمبی سیریز تھی واہی ٹیم لگ رہی ہے ایسی جو کہ ابھی تک سیریز نہیں ہاری کوئی بھی ہے نا ٹی ٹوئنٹی برابر کی ٹیس مچ جیتے سیریز جیتے ونڈے جیتے ہیں اسٹریلیا میں یہاں پہ ونڈے سیریز جیتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی بھی اچھے نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے ہیں. روحید شرما ورسز ویرات کوھلی اس کیاپٹن. کیا خیال ہے؟ روحید مور تیکٹیکلی مور سٹرونگ لیکن اتنا اگریسیو نہیں ہے ایس کمپیرڈ ٹو ویرات کوھلی کیسے دیکھیں گے کپتانی؟ ویرات کوھلی کو بیٹ دوں گا کیونکہ ٹیس مچ میں جو کپتانی کر لیا اور جیت گئے تو وہاں سے ان کے پاس زیادہ ذمہ داری بھی ہے اور زیادہ کانفیدنس بھی آگیا ہے جو ویرات کے کچھ بلمشت تھے ایک انگلینڈ میں ٹیم سلیکشن پھر اسٹریلیا میں ٹیم سلیکشن ایشوز ہوتے؟ ایشوز تو ہر کیپٹن کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ کہ رائٹ کمبینیشن نہیں کھیلایا اور کچھ ایسے پلیئر کھیل گئے جو ڈیزروڈ نہیں کرتے تھے یا گرین پیچھے دادہ سپینرز کھلا دیئے یہ چیزیں ہر جگہ چل رہی ہوتی ہے depend کرتا ہے ٹیم خود کیسا پرفارم کر رہے ہیں خود پرفارم کرتے ہیں مشکل وقت میں تو یہ ہی کیپٹین کا ہوتا ہے کہ اب لیٹ کرتے ہیں جناب ایک ہم نے اس دن ڈے بیفور یسٹیڈے ہم نے بات چھوڑ دی تھی جو آج پولی کریں گے اس کے بعد تاگستان کی match پہ آئیں گے کہ آج کل بیٹسمن کو ہلمٹ پہ گیند اتنا کیوں لگتا ہے تو اس کے تین چاہی ریزن ہیں جی ایک سب سے پہلے کہ ٹیکنکل بریچز بہت آگئے ہیں آج کل کے بیٹسمنز ہیں because of the shorter formats اور گین کی جو ڈینامکس میں وہ کافی چینج ہو گئی ہیں بیٹنگ کی پہلے سنگل آج پہ ہوتی تھی اب بے سٹرانگ کر کے کرتے ہیں سو اس وجہ سے پیچھے کے گیند پہ کیونکہ ٹی ٹوینٹیز میں یا وانڈنٹ نیشل میں پھر جو رولز آئی سے سی کہ پیچھے کا گیند اتنا ہو نہیں رہا ہوتا سو اس طرح نہیں ہے جس آپ سیونٹیز میں دیکھتے تھے پانچ پانچ فاس بولرز کو ہیڈ گیر بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی وہ گیند لگتا نہیں تھا ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ ٹیکنیکل جو کہ راشد آپ کو زیادہ بہتر بتا پائیں گے سیکنڈ جو ہے گیم کی سپیڈ تیز ہوئی ہے جی now because of the kinetics, power mechanics, development, nutrition, modern cricket میں سپیڈ تیز ہوئی ہے گیم کی سپیڈ. We are not talking about the ballers تیز ہو گئے ہیں وہ ایک یہ بھی reason ہے جی تیسرا جو ایک important reason ہے جو اس میں میں سمجھتا ہوں جو ایک سپیڈ گیم کی تیز ہونے کے باوجود کہ آپ کا جو equipment ہے وہ اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ اب یہ lacks ہو جاتا ہے batsmen کیونکہ ان کو پتا ہے کہ they are well protected. So راشد اب آپ آگے چاہے. بات ٹھیک ہے آپ کے لیکن میرا یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم cricket ایٹیز اور نائنٹیز کی بات کرتے ہیں اس میں زیادہ تیز بال ہوتے ہیں بال کم لگا کرتی تھی without helmet بھی مہندر امالا پچیز بہت خراب تھی ہیں تو بہت دیتے لگی ہیں لیکن اس میں جب چھوٹے پلیئر ہوتے تھے اپنی ایج میں تو ان کو defense سکھایا جاتا تھا بال کو چھوڑنا سکھایا جاتا تھا اب کیا ہے game change ہو گئی ہے تو اب مارنا سکھا جاتا ہے آپ کا weight آگے کی طرف ہوتا ہے اور آپ کے defense اتنا strong نہیں ہوتا جس کا defense زیادہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ cross shot جب مارے گا جو بھی miss ہوگی وہ chances ہوتے ہیں لگنے کے ہمارے سامنے ویو ریچرڈ کی مثال ہے ریچی ریچرسن کی مثال ہے کیونکہ میں خود without helmet international cricket start کی تھی جب آپ without helmet کھیلتے ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہوگی تو آپ بہت ہی focus ہوتے ہیں بال کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور چھوڑیں گے اور اس میں بہت کم جنجائش ہوتی ہے کہ آپ یالی بال کو hook یا pull مارے آپ باہر کی بال کو مارتے ہیں میرشاہ تو یہی reason ہے بربیڈیس میں 1987 میں جی towards the end of ویو ریچرڈ's career کیونکہ ویو ریچرڈ نے زندگی میں کبھی بھی helmet نہیں پہنا کبھی بھی helmet نہیں پہنا انہوں نے تو وسیم اکرم was very quick تو انہوں نے ویو کی ٹوپی گرائی جس دوسرے end پہ تھے ڈیزی hands تو ڈیزی hands نے جا کے کہا کہ ویو i think now time has gone by helmet call for the helmet تو ویو نے کہا i'll get rather get out but i haven't done it. so we've with it. لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ وجہ کے weight distribution میں بھی. Weight distribution. Now Pakistan versus South Africa. دونوں closed t20s گئے. جی. سات runs اور آٹ runs. شوین ملک کی captaincy میں کچھ deficiencies نظر آئیں. Second man especially آپ کو نظر آئیں. Balling بہت زیادہ try کر لی. ایک میں فخر زمان سے بھی ایک over کر آیا. سنت اللہ سے بھی کروالی اور خود بھی balling کر لی. پانچ مجھے ہم چھے baller کریں. سات آٹھ baller کو آزمائیں نہیں. لیکن close matches ہوئے. پاکستان ہار کے finish اچھا نہیں کر پایا. لیکن ہم یہ نہیں بولیں گے کہ پاکستان نے بڑی cricket کھیلی. بہت اچھی کھیلی. especially بابر آدم نے جو outstanding innings of 90. that was spectacular. بیٹنگ کیا انہوں نے. اور اچھے chances ہیں. platform دے گئے تھے. pressure ٹوٹ گیا. شویب ملک کو credit دیتا ہوں کہ captaincy جو تھی اس کے اوپر انہوں نے شاید ہامی نہیں بڑھی. پہلے بھی یہی کہا تھا کہ میں as a player کھڑنا چاہتا ہوں. جس کی وجہ سے جو متلہ بن گیا تھا پاکستان میں. وہ ختم ہو گیا. اور شویب ملک نے جی بڑا clearly یہ کہا ہوا ہے کہ یہ تو یہ last ہوگا ان کا یہ ون ڈے cricket سے وہ retire ہو جائیں گے after the world cup. اور وہ شاید ایک ٹی ٹوینٹین ٹو تھاؤزنین ٹوینٹی آئی سی سی ورل ٹی ٹوینٹی وہ بھی انہوں نے کہا تھا subject to my fitness and interest کے میں continue کروں. سفراز احمد نے ایک بڑی مزے کی statement. کیا دے دی. کہ جی یہ ہوا دینے والے جو ہیں وہ ہمارے گھر کے ہی لوگ تھے اس controversy کو. after he was banned. سمجھ گئے آپ. میں سمجھ گئے. آپ بھی سمجھ گئے. لیکن ایک چیز ہے صاحب زیادہ فرحان کو try کرنا چاہیے جو bench کے player ہیں ان کو try کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں شان مسعود کو بھی try کرنا چاہیے. یہ تو ابھی ہے نہیں نا. لیکن just one day اس میں try ضرور کرنا چاہیے. فقر زمان کی فارم رہتی ہے. نہیں رہتی. کوئی خدا نہ خاصہ unfit ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس player تو ہونے چاہیے جن کو آپ try کرنا چاہیے. Against Australia five matches ہیں. against England five matches ہیں. تو bench strength کو مضبوط کرنا پڑے گا پاکستان کو. what is the future of Muhammad Amir? Muhammad Amir cut out کر رہا ہے. 3 out کرے گا. چار اندے کے. کھیلے گا? چودار اندے کے. کھیلے گا? کھیلے گا? کھیلے گا? کھلانا چاہیے. try کرنا چاہیے. اگر اچھی balling. شرناری cup drop کر دیں گے. ایک بیٹ فور اوڑ. میں 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 سوڑی گا. آمیر کو کھلانا چاہیے. اگر اچھی balling کریں تو اس کو دیکھیں. ورلڈ cup کے لیے اگر اچھی ball نہیں کر رہا. یہاں سے مجھے صد کے دل سے بتائیں کہ آمیر ورلڈ cup میں ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے. کیوں ہمارے پاس اتنی balling ہے نہیں. strong balling. جو کہ سینئر baller سینئر baller سینئر baller نے out بھی کرنے ہوتے ہیں. میں نے ویسے کیا کرنا. ایک آنمی ریٹ دیکھنا ہے. ایک آنمی ریٹ دیکھنا ہے. آپ کے بتائیں ایک آنمی ریٹ سے ہی چیز ہے. اگر محمد عرفان کو لینا چاہتے ہیں تو لیں اُت کو. جی. دس ونڈے کے لیے. یا رومان ریس انفٹ ہے. وہ واپس آتے ہیں. اگر واپس آ جاتے ہیں تو پھر بہتر ہوگا نا. پھر اب آمیر کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن محمد عرفان وہ اگر ٹیم میں ہوتے ہیں تو پھر میرے خیالتے ہیں آمیر کو مشکل ہو جائے گی. Thank you very much. God be end.